اسلام علیکم دوست ویلکم بیک تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں جی تی ایچ کا لوگو تو سب سے پہلے ہم نے پکسل لیب اپن کر لی اور یہاں پر جو ٹیکسٹ تھا اس کو میں یہاں پر ایڈٹ کر کے یہاں پر تی ایچ یہ لکھ دیتا ہوں اور اس کو ڈن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح بڑا کر دیتا ہوں اور جی اس کا کلر میں یہاں سے کر دوں گا بلیک یہ دیکھیں کلر میں جا کر اور اس کا کلر کر دیتا ہوں بلیک اور اس کو ڈن کر دیتا ہوں اس کے بعد فونٹ میں آتا ہوں اور یہاں سے اس کا فونٹ بھی چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والا اس کے بعد جی اس کی تھوڑی سی سپیسنگ کم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مائنس نائن فور تک لے جاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں بڑا کرنے کے بعد جی اب یہاں پر اس کے لیے میں ایڈ کرنے لگا ہوں شیپ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والی شیپ سریکٹ کر لینی ہے اور شیپ کا کلر بھی یہاں پر کر دینا ہے بلیک اور اس کو اس طرح سے سکلم کر کے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دینا ہے یہ دیکھیں روٹیٹ اور اس کو یہاں پر سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تقریبا ہماری سیٹ ہو گئی تو اس کو دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بڑھانے کے بعد دوبارہ سے اس کو سلم کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر سیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں میں اس کو اور اس کو یہاں پر اس کے اوپر سیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جی تقریبا ہماری سیٹ ہو گئے اس کے بعد اس کو دونوں کے ساتھ مرچ کر دیں گے شیپ اور ٹیکسٹ کو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دونوں مرچ ہو گئے اس کے بعد جی اس کی ریلیٹیف پوزیشن میں آ کر پوزیشن سیٹ کریں گے اس کے بعد کو کوپی دوبارہ سے ریلیٹیف پوزیشن میں آئیں گے اور اس کو اس ٹیکسٹ کے اوپر سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد جی اگین ہم نے شیپ میں آنا ہے اور اس بار ہم نے وائٹ شیپ ایڈ کرنی ہے اور جو ہم نے اس کے سنٹر میں شیپ ایڈ کی ہوئی ہے تھی اس لیم سی اس کے اوپر اس کو سیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تقریباً جب سیٹ ہا جائے تو اس کو کاپی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور نیچے والے ٹیکسٹ کے ساتھ بھی اس کو لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ایک ٹیکسٹ اور ایک شیپ کو آپس میں مرچ کریں گے دونوں کو اسی طرح سے مرچ کر دیں گے تو یہ دو ٹیکسٹ بن جائیں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے اور ریس کلر سے یہ جو وائٹ شیپ ہم نے ایڈ کی تھی وہ ریموو کر دیں گے دونوں کی یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں کی ریموو کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا اس کے درمیان کٹ لگ جائے گا تو اس کو پی این جی کر دیں گے اور پی این جی کرنے کے بعد جی اس کو کلر دے دیں گے تو اس کو میں ڈن کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اگین شیپ ایڈ کی اور اب اس شیپ کا کلر میں کر دیتا ہوں بلیک اور اس کو چھوٹا کر کے ٹیکسٹ کے ساتھ مرچ کر دیتا ہوں تو یہ پی این جی بن جائے گا ٹیکسٹ ہمارا یہ دیکھیں جی یہ ایک پی این جی بن گیا تو دوسرے کے ساتھ بھی سیم پروسس کریں گے یہاں پر شیپ ایڈ کرنی ہے اور شیپ کو بالکل ہی چھوٹا کر کے اس کے ساتھ مرچ کر دیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو بلیک کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ مرچ کر دیتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے یہ شیپ لگائی ہوئی تھی تو یہ دونوں پی این جی بن گئے اس کے بعد جی ٹیکسٹر میں آ کر گیلری اوپن کر لینی ہے اور یہاں سے جی ہم نے وہ فولڈر اوپن کر لینا ہے گیلری کا جس میں ہم نے کلرز ڈاؤنلوڈ کر کر رکھا ہوں گے تو یہ دیکھیں ہمارے فولڈر آ گئے اور یہاں سے یہ ہمارا کلرز والا فولڈر آ گیا یہاں سے میں یہ والا سلور کلر اٹھانے لگا ہوں تو یہ دیکھیں سلور کلر آ گیا ہمارا اس کے بعد دوسرے کو ہم یہ دیکھیں اس کو لاک کر دیتے ہیں جس کو کلر دے دیا اب دوسرے کو سلائٹ کر لیتے ہیں اگین ٹیکسچر سے جا کر گیلری اپن کر لیں گے اور دوبارہ سے اسی طرح سے فولڈر میں آئیں گے اور یہاں سے جی ہم اس کے لیے کلر اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس بار میں یہ لو کلر اٹھانے لگا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے میں یہ والا سلائٹ کرنے لگا ہوں اور اس کو کروپ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے ہاف میں جی وائٹ کلر تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے آگئے دونوں تو اب ان دونوں کو آپ اس میں مرچ کردینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ مرچ ہو گئے مرچ کرنے کے بعد ٹری ڈی شیپ آن کردینا ہے ان کا یہ دیکھیں ڈپٹ کو تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں اور نیچے تھوڑی سا ڈارکن کو بھی سیٹ کردیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد ڈن کر دیتے ہیں ڈن کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑا کردیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جی ٹیکسٹ ہمارا تھوڑا سا بڑا ہو گیا اس کے بعد اس کو لاک کر دیتے ہیں اگین ایک ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پر اس ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں جی ٹی ایچ لوگو ڈیزائن یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر ٹائپ کر دیتے ہیں ٹی ایچ لوگو ڈیزائن اور اس کو ڈن کر دیتے ہیں ڈن کرنے کے بعد جی اس کو فونٹ دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھیں مائی فونٹ سے آ کر یہ والا فونٹ میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتے ہیں جی یہ دیکھیں اس طرح سے بڑھا کرنے کے بعد جی اس کو یہاں پر کلر دے دیں گے تو اس کو سیٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پر کلر میں آتے ہیں اور اس کا ہاف سیلٹ کر لیتے ہیں ٹی ایچ لوگو ڈیزائن اور اس کو یلو کلر دے دیا بھکایا ڈیزائن کو میں یہاں سے ہاف وائٹ دے دیتا ہوں دیکھیں جی یہ والا اس کے بعد جی یہاں پر نیچے آتے ہیں اور اس کا تری ڈی ٹیکسٹ بھی آن کر دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس کی تو اسی ڈارکن بڑھا دیتے ہیں اور اس کو ڈن کر دیتے ہیں ڈن کرنے کے بعد جی لاسٹ میں اس کا بیگراؤنڈ آتا ہے تو میں نے گیلری اپن کر لی اور یہاں سے یہ والا جی بلیک ٹیکسٹر سیلیکٹ کر لیا تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز اگر آپ بھی اپنے نام کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ